کیا آپ اوپی ایف ویلی اسلام آباد میں پلوٹ کے مالک ہیں اور یہاں گھر تعمیر کرنے کے خواہش مند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے گولبر اسلام آباد سے منسلک گورنمنٹ آف پاکستان کی واحد ہاؤسنگ سکیم جو کہ ایڈویلپ ہو چکی ہے اور اس میں بجلی اور پانی کے سولیات محصر کر دی گئی جس کے بعد اوپی ایف میں گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اسلام علیکم جی یہ ہے میرا پلارٹ اوپی ایف ویلی اسلام آباد میں اور یہاں پہ میں انشاءاللہ فوری طور پہ گھر شروع کرنے والا ہوں اور میری بڑی خواہش ہے کہ یہاں پہ پانی بجلی اور دیگر سولیات کا ہمیں منیجمنٹ نے وعدہ کیا ہے سٹریٹ لائٹس وغیرہ یہاں پہ آن ہونے والی اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے آکے پڑوسی بنیں تینکی ویری مچ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد ارفان قریشی ہے یہ آپ اس ٹائم ہم کھڑے ہیں اوپی ایف ویلی زون 5 کے بی بلوک میں اور یہ سٹریٹ نمبر 15 ہے یہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں یہاں پہ ابھی الیکٹری سٹی کے جو پرابلمز تھے وہ حل ہو چکے ہیں اور الیکٹر کنیکشن ہمیں مل رہے ہیں اس طرح جو ورٹر سپلائی ہے یہ بھی یہ سامنے ٹینک آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپریشنل ہو چکے اور جو ورٹر سپلائی کے کنیکشن وہ بھی مل رہے ہیں تو میں نے اپنا گھر سٹارٹ کر دی ہے آپ لوگ بھی آئیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کولنائزیشن میں اور اپنے گھروں کی تعمیر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام رحمت اللہ ہے سی بلاک سی بلاک میں جو اوپی ایف ویلی زون 5 کا رہائشی ہوں یہاں میں نے گھر بنایا ہے کنال کا ہے اور یہاں مجھے پانی بجلی اور اس کے علاوہ جو ہے سیکیورٹی کا انوائرمنٹ پروائیڈ کیا گیا ہے مجھے کسی حوالے سے کوئی فریشانی نہیں ہے اور آپ نے جو اوپی ایس کے جو اوپیز ہیں جو دوست بھائی ہیں ان کو بھی انکرش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں یہاں ایک بڑا پہترین سا انوائرمنٹ بن سکتا ہے ہمارے کے لئے کہ میرا خیال ہے اسلامباد کے بڑے شہر جو بڑے ایریاز ہیں ان میں تو ہم کسی ایک ہمسائے کو بھی نہیں جانتے لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ یہاں آنے والے ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانیں گے بھی کہلیں ایک اچھی ہمارے اپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوں گے ریلیشن ہوگا بہت اچھا انوائرمنٹ کریئٹ ہم کریں گے بھائی گیری کا اللہ نے چاہا میں سب کو انوائیٹ کرتا ہوں یہ ہمارے دوست ہیں جی کاجباہ صاحب یہ چوبیس نمبر پلوٹ روڈ ایف کا انہوں نے خرید ہے تو یہاں پہ بھی بنانے کے اراد ہے ماشاء اللہ اس وقت اپس سیٹی کے ہم گلپرگ کی انٹرسٹ کی طرف سے شروع میں ہی کھڑیں تو یہ سیٹی ایک مکمل اب ڈیویلپ ہو چکی ہے اس میں پانی ویجلی اور شڑکے روڈ آلرڈی دوہزار پندرہ سے کمپریٹ ہیں تو ہر قسم کے فیسیلٹیز ہیں پندرہ گھروں کے نقشے مرضور ہو چکے ہیں کہ بہت زیادہ جہاں تعمیر کرنے پارے میں ہوگی تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو جب جیسے گھر بنانے کے لیے آتے ہیں تو تمام فیسیلٹیز ملیں گی اس کے علاوہ سائز بہت اچھے ہیں چالیس سی ساٹھ نوے کنال جو ہے وہ دو سو بہتر پیس کے مرلے کے ساتھ سے ہے اور یہاں پہ ڈائیسو کنال کی جھیل ہے کلپ ہے چالیس ڈیلیس کنال کے آپ کے دو کالجز ہیں پانچ سکولز ہیں تو ہر قسم کے لحاظت سے یہ غمالت سائٹی ہے تو آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں وزٹ کریں اور اس کو اپنے گھر کے لیے سوچیں شکریہ جو اس طرح کے بہت سے اللوٹیز ہیں جو اس امید کے ساتھ اوپی ایف ویلی میں تعمیر کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اوپی ایف ویلی اونرز اسوسییشن اور اوپی ایف منجمنٹ مل کر ان تمام افراد کو وہ سہولیات بہم پہنچائے گی جس کا وہ استحقاق بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپی ایف زون فائیو کے اللوٹیز ہیں ہمارے اورسیز پاکستانیز بھائی ہیں ان سے میں مخاطب ہوں اس ٹائم پہ میں یعنی آپ کو بالکل کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ اب جو منجمنٹ آئی ہے تین چار سال اس سکیم کے اوپر بہت کام ہوا ہے اگر آپ لوگ خود اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ جب آپ لوگ ہمیں کمپلینز کرتے تھے تو اس میں ہمیشہ یہ لکھا ہوتا کہ ہمیشہ یہاں پہ مٹی اڑتی نظر آتی ہے صرف مٹی کا کام ہو رہا ہے کوئی کام نہیں ہو تو اس منجمنٹ جو آج کل اوپی ایف کی منجمنٹ ہے پچھلے تین چار سال میں اس میں بہت اوپی ایف نے کام کی ہے اور اس میں کسی ایک بندے کا ذکر نہیں ہے اس میں سب بندوں نے جب مل کے اس میں کام کی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں سامنے آئے ہیں اس میں آپ کی جو ریزیڈنٹ جو آپ کی ایسوسییشن ہے اس کا بھی کردار ہے وہ بھی روز یعنی ہر تقریباً میرے خیال کہ کوئی ایسا دن ہوتا ہو ان لوگوں نے ہمیں ٹچ نہ کیا کوئی ایشو سے کچھ ایشو انہوں نے ہمیں ہائلائٹ کیے باقی ابھی تک یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس کی کافی نائنٹی فائیو پرسنٹ ہم اس کے مسائل حل کر چکے میں ہیں روڈز کا نیٹورک موجود ہے فوٹ پاتس سیوریج وارٹر سپلائے بھی آ گئی ہے الحمدللہ جو ہمارے ٹینکس میں جو ہیں پانی پہنچ چکا ہے بجلی کے بھی مسائل جو ہے آئی ایس کو کے ساتھ مل کے انہوں نے سیون ہنڈڈ کیوی ایڈیشنل لوڈ ہمیں دے دیا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہ روکویسٹ ہے کہ جہاں آپ لوگوں نے اتنا انتظار کیا ہے اور اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اپنے گھر کی تعمیر شروع کر سکتے ہیں تو جن جن الوٹیز کو پاکستان میں گھر کے یعنی انہوں نے یہ پلوٹ رکھے ہوئے تھے کہ ہم گھر بنائیں تو میری آپ سے روکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر کی کنسٹرکشن جو ہے اوپی ایف سے پوزیشن لے کے فوراں شروع کریں اب گھر بننے شروع ہوں گے تو باقی چیزیں بھی اوپی ایف نے دیکھنی جس میں مسجد ہے کمیونیٹی سینٹر ہے پارکس ہیں اس کے اوپر بھی اوپی ایف نے کام شروع کر دیا سٹریٹ لائٹ مین روڈ کے پر موجود ہے اور ہم آہستہ آہستہ جس جس طرح گھر کولونیزیشن اور یا ان سٹریٹ میں ہم سٹریٹ لائٹس بھی لگا رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہ روکویسٹ ہے کہ جس جس ہمارے الوٹی نے اس پلوٹ کو ریٹین کیا تھا کہ میں اپنا گھر بناوں گا کہ دس اس در ٹائم کہ آپ اس کو انشیئیٹ کریں اور اپنے گھر کی کنسٹرکشن شروع کریں تینکیو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رزوان کھوکر جی میرا پیغام ہے اپنے الوٹیز کے نام اوپی ایف ویلی کے گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ پانی بیجلی گیس اور روڈ انفرسٹرکشن اور سیوریڈ سسٹم اور جھیل کے گفر ٹریک اور جھیل کے اندر لگنے والی فانٹینز اس اوپی ایف ویلی کو ہماری دوسری سوسائٹیوں سے منفرد بنائے گا میری آپ تمام الوٹیز سے گزارش ہے کہ یہاں کا سکیورٹی سسٹم بیترین اور یہاں کی منیجمنٹ اوپی ایف گورنمنٹ کی زیرے نگرانی یہاں کی ڈاکومنٹیشن بیترین اور سی ڈی ایسے اس علاقے کی واحد ایپروف ڈوٹنگ سوسائٹی میری تمام الوٹیز سے گزارش ہے کہ فوری طور پہ آئے اور ہم سب مل کے یہاں پہ کنسٹرکشن کا باہول دویلپ کرتے ہیں اپنا گھر بناتے ہیں اور ایک بیترین پڑھوسی اور ایک بیترین سوسائٹی کو بیترین رہا کی طرف گمزن کرتے ہیں آئیے کولونیزیشن کی طرف آئیے اس سوسائٹی کی پرموشن کی طرف آئیے اس سوسائٹی کو جو الارٹیز ایک عرصہ سے انتظار تھے آئیے اپنا گھر بنائیے اور اس سوسائٹی کو آباد کرنے میں اوپی ایف کا ساتھ دیں تینکیو ویری مچ تو اب آپ کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں اوپی ایف ویلی میں گھروں کی تعمیر کا آغاز کریں اور ویلی کو آباد کریں